جی تو بیک پیکر کی پبلک سین کچھ ایسا ہے کہ جیسے آپ لوگ نکلیں گے کرابی سے اس کی لوکیشن ہوگی رہا نام ہوگی رہا تو آپ لوگوں کو پتہ لگ کیا ہوگا اور یہ جو پلیس ہے یہ بلکل بلکل پرائیوٹ پلیس ہے یہاں پہ ٹوریس جو ہیں بلکل سمجھ لیں کہ ایک کا دکھا ٹوریس ہوتے ہیں آپ اتنا نہیں کسی کو پتا اس جگہ کا اس پوائنٹ کا نہیں ابھی تک کسی کو پتا چلا تو جو بھی آتے ہیں اپنے ٹوریس آتے ہیں کرابی آتے ہیں تو اس اس پلیس کا آپ نے وزٹ لازمی کرنا ہے یار رستے میں اتنے پیارے ماؤنٹین کے ویوز آتے ہیں یہ بی بی آپ کے سامنے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ ہم لوگ آل موس آل موس پہنچ چکے ہیں بنے رہی ہے ہمارے ساتھ اور آج جو جو تیمپریچر ہے یار ویدر جو ہے وہ بہت زیادہ گرمی ہے گرمی لگ رہی آج لیکن ویو چیک کریں آر آئے 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 لگ رہے ہیں نا کشمیر میں آگئے ہیں اور یہ آنانگ سے بلکل بلکل یارہ کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے اتنا دور بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اور بہت مزے کا اور بہت اچھی جگہ ہے ابھی آکے جاکے ہم اس کو آپ کو پورا اس کا ریویو دیں گے ریویو میں یہی ہے کہ فری ٹائم میں آپ لوگ یہاں پہ یہ جو آپ کا پیوم پوائنٹ ہے یہ جو جگہ ہے آپ یہ بیسٹ پوائنٹ ہے فری ٹائم میں جب بھی آپ آتے ہیں آپ کو لوکل ایریا ایکسپلور کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ جگہ لازمی آپ وزٹ کریں اس کی لوکیشن جو ہے وہ بھی میں دے دوں گا دسکرپشن میں ہاہہہہہو یو کیوں میری Appreciation یہ بہاں پہلی ہی صرف ہی نیام تو یہ جگہ زیادہ دو رہی ہے کرا بیا اوننانگ سے وزے فاصلے grandparents گلیا کریے پا 진행 شيئے Ada گلیا کریے دیار دیا اچھا گلیا کریے کلیا کریے جی فینڈ سو ہم لوگ آلماسٹ اپنی لوکیشن پہ پہنچ چکے ہیں یہ جتنے بھی انسٹراغرامر ہوتے ہیں اگر آپ لوگوں کو اپنی اچھی سٹوری بنانی ہے یہاں پر آگے تو یہ بڑی فٹ قسم کی جگہ ہے اور یہ میں آپ کو دکھاتا جو یہ اس کا پارکنگ ایریا ہے وہ یہ پارکنگ ایریا میں صرف ایک کار کھڑی ہوئی ہے صرف ایک کار تو ادھر سے آپ لوگ جج کر لیں کہ یہ جگہ کتنی پراغٹ ہو سکتی ہے بہنے رہی ہے اپنے باہی بیک پیکر نائنٹی ون کے ساتھ ہم آپ کو اندر سے گیڑا کرواتے ہیں ہی تو فرینڈز ویلکم باہی کو ہو گیا آپ لوگوں کا بیک پیکر نائنٹی ون میں تو فرینڈز ابھی ہم لوگ پہنچ گئے ہیں اپنی دیسٹینیشن پہ یہ ہے وہ پرائیوٹ ایریا پرائیوٹ پوائنٹ جو جس کا میں آپ سے ذکر کر رہا تھا تو ابھی آپ کو یہ بیک کیمرے سے گیڑا کرواتے ہیں بڑی مزے گیا بڑی فٹ قسم ہی پلیش ہے چه ہیں ہی پہنچ گیا جا xof60 آپ کو اور فرینڈز 20p اللہ میں آپ zenria پیٹ کو سر گزیخ کی تھی ہی کو وحوجہ دیا کیا ہے این کسی 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 کتو میرے پاس پی longux کے آئندگی دیا ہے پھرک پیčے میں آپ کو نگایا کےش پایا ہے اور یہ اس کی انٹرس ہے بڑا مزے کا ویو اور بڑا کلاسی قسم کا ویو ہے میں آپ کو بیک کے ریمز سے اس کو گھڑا کر پہنچے جی فرنسو جیسے آپ اندر انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو کچھ اس قسم کا ویو دیکھنے کو ملتا ہے اور ابھی یہ شام کے ہو رہے ہیں ہمارے پاس پانچ پندرہ اور ہمیں اس کی انٹرس ٹکٹ ملی ہے ٹھیک ہے یہ میں ٹکٹ بھی دکھا رہا ہوں اس جگہ کا نام بھی دکھا رہا ہوں تو جب بھی کسی نے آنا ہو آپ ایک ایزی لی یہاں پہ آ سکتے ہیں یہ دیکھیں فرنس یہ سورج مکھی کے پھول ہیں لیکن لگ رہا ہے سارے سوئے میں ہیں مرجائے میں ہیں تو جیسے ہی آپ اس کی سٹریڈز واک ختم کریں گے یہاں سے تو آپ کو آگئی ہے نیچرل ایک کے نال ملے گی ایک چھوٹی سی بلو پانی کی ندی ملے گی بڑی پیاری سی ندی بنی ہوئی ہے یہ جس کے اندر آپ بوٹنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اکسر اوقات میں یہاں پہ لوگ لوکل لوگ آئے ہوتے ہیں تو اس ندی میں تو نہیں وہ سامنے اس سائیڈ پہ بھی ہے وہاں پہ وہ آ کر سویمنگ بھی کرتے ہیں اور گائز اس میں دیکھیں یہ فیشیز دیکھیں کتنی جاتا ہیں پتہ نہیں آپ کو یہ نظر آ رہی ہوں گی کہ نہیں یہ دیکھیں پھر میں آپ کو پاس سے جا کر رکھاتا ہوں اور یہاں پہ کافی ڈیفرنٹ قسم کے فلاورز بھی لگے میں ہیں بڑے مزے مزے کی پکٹس ہوتی ہیں وہاں پہ پہ کپلز آ کے یہاں پہ بیٹھ کے بڑی مزے کی پکٹس لے سکتے ہیں یہ جگہ ہے جہاں پہ میں کہہ رہا ہوں اکثر لوکل لوگ آکے سویمنگ کر رہے ہوتی ہیں پانی یہ سارا کرسچل گلیر ہے بہت ساف پانی ہے اگر آپ کو یہ دیکھیں نیچے نظر آ رہا ہوگا بلکل ساف پانی بڑی سکون کی جگہ ہے سچی میں بہت سکون کی جگہ ہے یہاں پہ توریس کا رش بھی نہیں ہے لوکل لوگ ہیں بس دو چار لوگ ہیں اور بیوز بہت کمال کر بڑے بڑے کلاسک لیوز ہیں یہاں پہ پیشیز بھی آپ کو پیشیز آگے دکھاتا ہوں میں اور یہاں پہ پیچھے کچھ سائٹ پہ کچھ کنٹینز وغیرہ بھی بندی ہی ہیں بیوز بھی بندی ہی ہیں اگر آپ کو کافی شور پیشیز یا کالٹینز یا کچھ بھی چاہیے آپ یہاں سے بھائے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں فرنڈ یہ ایک بریج بھی بنایا ہے بڑا پیارا تھا کنال جو پر جی فرنڈس و ویو آپ لوگوں کی سامنے ہیں یہ دیکھیں بچے اندر بوٹ چلا رہے ہیں موسیقی سروج ماما بھی جو ہے وہ جا رہے ہیں ہم نیچے کو پینڈز یہ بینڈ جو ہے یہ میرے پیچھے پڑ گیا میرے پاس آگے پین 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 کر رہے ہیں اس سے پہلے مجھے کٹے بھاگو موسیقی 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 جو آپ کو ایسا دیکھنے کو بلے گا کہ میں کھتا ہوں مزا آجے گا یہ پیچھے ہمارے ہیں سورج مکھی کے پھول آگے ہیں اوپر سے بھی سورج مامو جو ہیں وہ نیچے کو جا رہے ہیں تو کافی اچھا اور مزے کا محول بنا ہوئے تو چلیں آپ کو میں بیک کیمرے کے گیڑے سے آپ کو دکھاتا ہوں اور آجے اور فرنڈز اب ہمارے ولوگز میں تھوڑا سا شوگل موگل ہو گا لیکن اس طرح نہیں ہوگا کیونکہ بھی رمضان سٹارٹ ہو گیا تو ولوگز ہمارے آئیں گے ایسے آئیں گے ڈیلی بیس پہ اپنے ولوگ آتے رہیں گے اور میں فرنڈز مجھے آپ لوگوں نے کومنٹ سیکشن پہ بتانا ہے میں سوچ رہا ہوں کہ میں اینہ تھائی لینڈ کی سیریز سٹارٹ کروں اور یا پھر میں ملیشیا کی سیریز سٹارٹ کروں فرنڈز یہ آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کس طرح کا آپ لوگ کونٹینٹ چاہتے ہیں جس طرح کا آپ لوگ کونٹینٹ کریں گے کہ آپ کا بھائی اس طرح کا کونٹینٹ لے کے آئے گا فرنڈز اور میں میند کر رہا ہوں یہ میں آپ لوگوں کے لیے کر رہا ہوں ٹھیک اگر آپ لوگوں کو میرا کونٹینٹ اچھا لگ رہا تو آپ کو بھائی کی سپورٹ کرنی چاہیے اور سپورٹ سے زیادہ ہے یہ پیچھے فلاورز یکھو کتنے مزے کے آئے گا اور گوئیز آپ کو یہاں پہ ہم یہ بھی دکھاتے چلیں واہ نیس نیس یہ بھی دیکھئے لگا یہ بھی ہے پہت سی پاک با نیویے یہ بہت مزی کی پاک با نیویے جی 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 موسیقی